نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکر نے کہا ہے کہ ہم دوسرے ملکوں کے کہنے پر انتخابی دھاندلی کے الزامات کی تفتیش نہیں کرائیں گے کیونکہ کسی بھی ملک کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کا حق نہیں ہے بات وہ ٹھیک کہہ رہے لیکن ایک پرابلم ہے جب انہی ملکوں کے پاس جا کر ہم کہتے ہیں کہ ہماری سابقہ حکومتیں نالائک تھیں پلیز ہمیں کچھ امداد دے دیں تو ظاہر ہے جو ملک امداد دے گا وہ مشورے بھی دے گا اور دخل اندازی بھی کرے گا ہم اپنی ذاتی زندگی میں بھی تو ایسا ہی کرتے ہیں جسے کرز دیتے ہیں اس پر چودرہ ہٹ جھاڑتے ہیں لیکن اگر مان لیں کہ نگران وزیر اعظم ٹھیک کہہ رہے ہیں تو چلیں دوسروں کے کہنے پر نہیں تو اپنوں کے کہنے پر ہی تفتیش کرا لیں فافن بھی یہی کہہ رہا ہے فیر ان فری الیکشن نیٹ ورک ہماری اپنی تنظیم ہے اس نے صاف الفاظ میں چند باتیں کہی ہیں ایک پولنگ سٹیشنز پر خاصی شفافیت رہی لیکن ریٹرننگ افسران کے دفتروں میں معاملات خراب کیے گئے دو قومی اسیملی کے 135 حلقوں میں ملکی اور غیر ملکی ابزرورز کو آروز کے دفتروں میں جانے نہیں دیا گیا تین ٹوئنٹی نائن پرسنٹ پولنگ سٹیشنز میں ابزرورز کو فارم 45 نہیں دیے گئے چار قومی اسیملی کے 42 حلقوں میں فارم 45 اور فارم 46 امیدواروں اور ان کے پولنگ ایجنٹوں کی غیر موجودگی میں کھولے گئے پانچ قومی اسیملی کے 80 حلقوں میں ان فارمز کے بیگز کھلنے سے پہلے ہی ٹیمپر شدہ تھے چھے قومی اسیملی کے 53 حلقوں میں آروز نے فارم 45 میں گنتی کی غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کی لیکن پریزائیڈنگ افسران نے ان غلطیوں کو ٹھیک نہیں کیا ہمارا جو دفتر ایخار جائے فارن آفیس اس کا پوائنٹ ہے کہ پاکستان نے الیکشن میں شفافیت کی خاطر کومن ویلد کے ابزرورز گروپ اور عالمی مباسرین کو یہاں بلایا مگر بلایا تو پھر متنازع حلقوں تک رسائی کیوں نہیں دی اگر دی ہوتی تو کیا یورپی یونین ذرا گھوما کے دبے الفاظ میں ٹیکسٹائل کوٹا کی دھمکی دیتا اور کہتا کہ تفتیش کرو اور گوڈ گووننس کی طرف جاؤ فارن آفیس کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ پولیٹکس کی طرح انٹرنیشنل ریلیشنز میں بھی الزام سے زیادہ الزام کا تاثر بھی بہت اہم ہوتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان اور ہماری نگران حکومت کا ایک کام تھا صرف ایک آزاد اور شفاف الیکشن کرانا یہ دونوں اس کام میں 33 فیصد مارکس بھی نہیں لے سکے دو سال ملے الیکشن کمیشن کو چھ مہینے ملے نگران حکومت کو اس دوران انہوں نے ہر وہ کام کیا جو ان کا مینڈیٹ نہیں تھا جو تھا وہ ہی نہیں کیا امتحان سے پہلے جن بچوں کا پڑھنے میں دل نہیں لگتا نا وہ ہر ہر وہ کام کرتے کہ پڑھنا نہ پڑے جو انڈے ڈبل ڈوٹی پچھلے سال منگوائے تھے وہ لینے چلے جائیں گے اپنے کمرے صاف کر لیں گے نماز اور قرآن شریف بھی پڑھیں گے کہ امتحان کی تیاری سے کسی طرح بچ جائیں الیکشن کمیشن بھی کچھ یہی کہہ رہا ہے کہ سسٹم ڈاؤن ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا جو نتائج دو بجے تک دینے تھے ان میں دو دن لگ گئے اور تو اور ڈھیٹوں کی طرح الیکشن کمیشن نے انتخابات میں دھانلی کے الزامات کو بالکل ریجیکٹ کر دیا کہ نئی جی ہماری تیاری تو مکمل تھی پچھا آؤٹ آف کورس آ گیا تو ہم کیا کریں لیکن اچھے سے اچھا بہانہ بھی بنا لیں امتحان میں فیل ہوتے تو فیل ہوتے اگزیمز بہرحال دوبارہ دینے پڑتے انیس سو ڈیڑھ کی سیاست کرنے والوں کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ان الیکشنز میں ہسٹوریکلی نائنٹی سکس امیدوار ایسے ہیں جو پہلی مرتبہ قومی اسیمبلی کا الیکشن جیتے یعنی نئی اسیمبلی میں ایک تہائی سے زیادہ فرس ٹائمز ہوں گے اسے پارلمنٹ میں قانون سازی میں بہتری کی توقع ہے کیونکہ بار بار آنے والے وہی پرانے بابوں کی قانون سازی تو ہم دیکھ رہے ہیں